السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیا حال ہے آپ سب کا امیدہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج میں آپ کے ساتھ برانز سلک اپل 3 کا ریویو شیئر کروں گی اور یہ ریویو میں کافی ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ مشین میں دو سال سے یوز کر رہی ہوں اور میں آپ کو اس مشین کے سارے بینیفٹس اور نقصانات بتاؤں گی سارے پروز اور کونز بتاؤں گی تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ یہ مشین کے فنکشنز کیا ہیں یہ مشین کے اوپر ایک مساج رولر آتا ہے تاکہ آپ کی جو سکن ہے اس میں ان گروانز کم سے کم بنیں یہ سپرٹ ہو جاتا ہے اس طرح سے آپ سائٹ سے پریس کریں گے تو یہ سپرٹ ہو جائے گا آپ جو یہ رولر ہے اس کو واش کر سکتے ہیں لیکن جب بھی آپ مشین کو واش کریں آپ دھیان کریں کہ پانی یہ اس سائٹ پر نہیں جائے کیونکہ میں نے اس کو واش کی ہے تو ایک دفعہ پانی یہاں اس سائٹ پر چلا گیا جس کے ادھ سے مشین کی سپیڈ تھوڑی سی کام ہو گئی ہے مشین کے ساتھ ایک یہ برش آتا ہے تاکہ مشین کی کلیننگ کی جا سکے اور مشین کا جو ہے اڈاپٹر ہے چارجر ہے یہ مشین چارج نہیں ہوتی یہ ریچارجبل نہیں ہے آپ جب اس کو کنیکٹ کریں گے اڈاپٹر کے ساتھ کنیکٹ کریں گے تو تب ہی یہ چلے گی یہ مشین نہیں چلتی کیونکہ یہ ریچارجبل نہیں ہے میں آپ کو چلا کے دکھا دیتی ہوں اس مشین میں دو سپیڈ موڈز ہیں ون اور ٹو یہاں تھوڑی سی سلو ہے اور یہ فاسٹ ہو گئی ہے اس مشین میں یہاں پر لائٹ لگی ہوئی ہے تاکہ فائن سے فائن ہیئر بھی آپ کو نظر آسکے تو جو ہماری باڈی ہے اس کے ڈیفرنٹ پارٹس پر جو ہیئر ہیں ان سب باڈی پارٹس کا جو ہیئر ٹیکچر ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے آپ کی بازو کے بالوں کا ٹیکچر ڈیفرنٹ ہے مو کے بالوں کا ٹیکچر ڈیفرنٹ ہے ٹانگوں کے بالوں کا ٹیکچر ڈیفرنٹ ہے تو جیسے جیسے بالوں کا ٹیکچر ڈیفرنٹ ہے یہ مشین بھی ڈیفرنٹ باڈی پارٹس پر ڈیفرنٹ ورک کرتی ہے یہ اس مشین کو فل باڈی پر یوز کر سکتے ہیں آرمز، لیگز، انڈر آرمز یہ فل باڈی کے لیے یوز ہو جاتی ہے تو یہ مشین جب میں اپنے آرمز پر یوز کرتی ہوں تو یہ بالوں کو بہت اچھی طرح سے ریموف کر دیتی ہے یہ بالوں کو روٹس سے ریموف کر دیتی ہے جیسے ویکس بالوں کو روٹس سے ریموف کر دیتی ہے اسی طرح یہ مشین بھی بالوں کو روٹس کے ساتھ ریموف کر دیتی ہے تو جیسے ویکس کے بعد بال کافی ٹائم بعد آتے ہیں ٹونٹی ڈیز بعد کسی کے تھرٹی ڈیز بعد اسی طرح اس مشین کو یوز کرنے کے بعد بال کافی ٹائم بعد آتے ہیں سیم ویکس والا ریزلٹ لیکن اس مشین کا بینیفٹ یہ ہے کہ یہ آپ کے فائن سے فائن اور بہت چھوٹے سائز کا جو بال ہے اس کو بھی نکال دے گی باقی جو میری بازو کی سکن ہے وہ کافی زیادہ سینسٹیو ہے اس وقت سے جب میں اس مشین کو یوز کرتی ہوں تو میری جو سکن ہے وہ تھوڑی سی ریڈ ہو جاتی ہے وہ کچھ ٹائم کے لیے ریڈ ہوتی ہے اس کے بعد وہ نارمل ہو جاتی ہے یہ بالوں کو روٹ سے ریموو کرتی ہے اور بالوں کو بہت اچھی طرح سے فلین کر دیتی ہے اور مجھے تو یہ مشین یوز کرتا ہے کچھ خاص درد نہیں ہوتی مشین کافی زیادہ لائٹ ویٹ ہے یہ آپ کے بالوں کو بہت زیادہ سموثلی پلاک کرتی ہے ہرشلی پلاک نہیں کرتی اس کی وجہ سے بہت زیادہ درد نہیں ہوتا لیکن اگر آپ اپنے باڈی پر ریزل یوز کرتے ہیں تو ریزل کی وجہ سے کچھ لوگوں کے بال بہت زیادہ کورس ہو جاتے ہیں بہت زیادہ ہارڈ ہو جاتے ہیں بہت زیادہ تھک ہو جاتے ہیں تو اگر آپ نے باڈی پر ریزل یوز کیا ہوئے اور اس کے بعد آپ یہ اپلیٹر یوز کر رہے ہیں تو ریزل والے جو بہال ہیں وہ بہت زیادہ تھک ہوتے ہیں اگر آپ کا بال بہت زیادہ موٹا ہوگا تو یہ جب بالوں کو پلاک کرے گی تو تب آپ کو تھوڑی سی زیادہ درد ہو سکتی ہے ادروائز آپ کو اس مشین سے زیادہ درد نہیں ہوگی اور اگر ریزل یوز کرنے کے جیسے آپ کا بال بہت زیادہ موٹا ہو گیا تو صرف ایک ہی دفعہ آپ اس مشین کو یوز کریں گے تو آپ ایک ہی دفعہ کے بعد دیکھیں گے کہ جو آپ کے بالوں کا ٹیکسچر ہے وہ دوبارہ سے نارمل ہو گیا جیسے آپ کے نارمل بال تھے ریزل یوز کرنے سے پہلے تو وہ سیم آپ کے اوریجنل ٹیکسچر پر بالوں کو کنورٹ کر دے گی صرف ایک یوز کے بعد ہی اس کے علاوہ یہ مشین میں لیکس پر بھی یوز کرتی ہوں لیکن یہ مشین جب میں نے لیکس پر یوز کرنے شروع گیا تو میری جو ٹانکیں ہیں اس پر اتنا زیادہ انگرونز نہیں تھے اس مشین کو یوز کرنے کے بعد میری لیکس کی سکن پر بہت زیادہ انگرونز ہیر ہو گیا بازو پر انگرونز بلکل بھی نہیں ہوتے لیکن لیکس پر اگر آپ یہ مشین یوز کریں گے تو بہت زیادہ انگرونز ہو جائیں گے اس کے علاوہ یہ جو مشینہ یہ فیس پر یوز کرنے کے لیے نہیں ہیں لیکن آپ اگر فیس پر یوز کرنا چاہیں تو آپ فیس پر بھی یوز کر سکتے ہیں میں اس مشین کو ایک سال تک فیس پر بھی یوز کرتی رہی ہوں لیکن میں رکمنٹ کروں گی کہ آپ کبھی بھی اس مشین کو فیس پر یوز نہیں کریں کیونکہ جو چہرے کے بال ہیں وہ کافی زیادہ چھوٹے ہوتے ہیں لمبے نہیں ہوتے تو اگر آپ چھوٹے چھوٹے بالوں کو اس مشین سے پلک کریں گے تو یہ مشین آپ کے بالوں کو بہت زیادہ تھکن کر دے گی بہت زیادہ موٹا کر دے گی اور آپ کے جو بالوں کا ٹیکسٹرہ بہت ورسٹ کر دے گی اس وجہ سے میں نے بولا ہے کہ اس مشین کا جو یوز ہے ڈیفرنٹ باڈی پارٹس پر ڈیفرنٹ ریزلٹس دیتا ہے بازو پر میں اس کو یوز کرتی نہیں ہوں تو میرے بازو کے بال بالکل بھی موٹے نہیں ہوئے میں نے لیکس پر یوز کیا تو میری لیکس پر انگرونز ہو گئے ہیں فیس پر یوز کرنے کیلئے نہیں ہے لیکن یوز کر سکتے ہیں لیکن یوز کرنے کے بعد بال تھکھ ہو جاتے ہیں تو میں ریکمنٹ نہیں کروں گے کہ آپ اس مشین کو فیس پر یوز کریں کیونکہ یہ فیس کیلئے نہیں ہے اگر آپ اس کو فیس پر یوز کریں گے تو یہ آپ کے بالوں کو تھکن کر دے گی اور جیسے کچھ باڈی پارٹس پر ہمارے بال جیسے فیس پر یا بازو پر کچھ ایریاز میں بال اس طرح سے ہوتے ہیں جو بلکل جس کو ہم بولتے ہیں روماں بال ہیں بہت ہی پتلے بال ہوتے ہیں بہت ہی تھنسے ہوتے ہیں جو زیادہ ویزیبل بھی نہیں ہوتے ہیں تو میں ریکمنڈ کروں گے کہ آپ ایسے بالوں پر اس مشین کو یوز نہیں کریں کیونکہ وہ جو روماں بال ہوتے ہیں اس پر جب آپ اس مشین کو یوز کریں گے تو یہ مشین آپ کے بالوں کو تھکن کر دے گی لیکن جیسے نورمل ٹیکسٹر ہیئر ہیں اگر اس پر آپ اس مشین کو یوز کریں گے تو اس کا ریزلٹ کافی زیادہ اچھا رہے گا میں آپ کے سامنے اس مشین کو یوز کر کے بھی دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں ابھی میرے وازو پر یہ ہے تو یہ میں نے اس مشین سے بال ریموف کی ہے اس ایریہ سے بال ریموف کی ہے تو یہ دیکھیں سکین کتنی نیٹ اینڈ کلین لگ رہی ہے اور اس ایریہ سے بال ریموف نہیں کی ہے تو اس پر ہیئر ہیں آل آور یہ اچھی مشین ہے گوڈ پرچیز ہے آپ اس مشین کو پرچیز کریں کیونکہ ویکس سے کچھ بال ریموف نہیں ہوتے اور ویکس کرنا کچھ لوگوں کو بہت زیادہ ہارڈ لگتا ہے تو ایزی ٹو یوز ہے اور یہ ایک دفعہ کی انویسمنٹ آپ اس کو ایک دفعہ پیسے انویسٹ کرتے ہیں تو آپ اس کو کیر کے ساتھ رکھیں گے تو آپ بہت سال تک یوز کر سکتے ہیں ویکس کے لیے آپ کو بار بر پیسے انویسٹ کرنے پڑتے ہیں اور کچھ لوگوں کو ویکس کرنا ہارڈ بھی لگتا ہے تو اگر آپ یہ لوگ اگر آپ مشین یوز کرنا چاہتے ہیں تو اچھی مشین ہے اچھا بینیفٹس دیتی ہے اچھے ریزرلٹس دیتی ہے لیکن اس مشین کو بالکل بھی فیس پر یوز نہیں کریں اگر آپ کی بارڈی پر اس مشین کو یوز کرنے کے بعد انگرونز ہو رہے ہیں تو انگرونز کے لیے آپ سب سے بہلے بارڈی کو کلین کریں بارڈی پارٹ کو کلین کریں سکرپ کریں سکرپ کرنے کے بعد اپنی سکن کو ڈرائے کریں اور اس کے بعد مشین کو یوز کریں تو انشاءاللہ پھر اس طرح سے انگرونز بھی نہیں ہوں گے اور اس مشین کو صرف آپ ڈرائے سکن پر یوز کر سکتے ہیں ویٹ سکن پر یوز نہیں کر سکتے ہیں برون کے جو ایڈوانس موڈلز ہیں جیسے موڈل نمبر 5 ہے موڈل نمبر 9 ہے کچھ اس طرح سے موڈلز ہیں وہ ویٹ انڈ رائے ہیں اس کو آپ ڈرائی سکن پر بھی یوز کر سکتے ہیں اور ویٹ سکن پر بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن اس کو آپ صرف ڈرائی سکن پر یوز کر سکتے ہیں تو یہ ریکھیں یہ میں نے یہاں سے بال ریموف کیا تو یہ اس طرح سے ہو جاتی ہے سکن اگر آپ کی سکن سینسٹیو ہے تو ورنہ نہیں ہوگا سو آئے ہوپ آپ کو یہ ریویو اچھا لگا ہوگا لائک سبسکرائب اور شیئر تینکیو سو مچ فور واشنگ اللہ حافظ